ارٹیکل 63 اے کی تشریح کا معاملہ سپریم کورٹ میں صدات ریفرنس اور تحریکی ادم اعتماد سے متعلق درخواست پر سماعت آج ہوگی چیف جسٹس عمرتہ بندیال کے سربراہی میں لارجر بینچ سماعت کرے گا گزشتہ روز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بینچ کی تشکیل پر اعتراض اٹھایا تھا وزیراعظم نے آج پھر سیاسے کمیٹی کا اجلاس پلا لیا وفاق وزراء اور پارٹی راہنما شرکت کریں گے تحریکی ادم اعتماد اور نمبر گیم پر مشاورت ہوگی ایمکیو ایم سے ملاقات بارے آگاہ کیا جائے گا ستائیس مارچ کے جلسے اور سیاسی حکمت عملی پر بھی بات ہوگی پیپلز پارٹی اور ایمکیو ایم میں اہم ملاقات ہوگی وزیراعظم بھی کابینہ ارکان کے حمرہ ملاقات میں شریک ہوں گے پیپلز پارٹی اور ایمکیو ایم کے درمیان مجاوزہ موہدے پر پیشرفت کا امکار کرونا کا زور ٹوٹ گیا چوپس گھنٹے کا دوران آج بھی کوئی موت ریپورٹ نہ ہوئی دو سو دس نئے کیس ریپورٹ کرونا مصبت کیسیز کے شرعہ صفر اشاریہ چھے نو فیصد ریکارڈ چار سو پینتالیس مریضوں کی حالت تشویش ناک کیا لڑائی سے پہلے ہاتھ کھڑے کر دوں کسی صورت استیفہ نہیں دوں گا ووٹنگ سے پہلے میرا کارٹ سامنے آئے گا وزیراعظم کی صحافیوں سے گفتگو پھر بولے نیوٹرل والی بات کا غلط مطلب بھی آگیا مضبوط فوج ملک کی ضرورت ہے فوج نہ ہوتی تو ملکیں تین ٹکڑے ہو جاتے سیاست کے لیے فوج کو بدنام نہ کیا جائے فوج کے ساتھ آج بھی اچھے تعلقات ہیں مزید کہا جتنا بھی پریشر ہو آخری بار تک لڑوں گا ادم اعتماد کا میٹ جیتوں گا چودہی نسائر سے ملاقات ہو چکی لاہور میں ایوان وزیراعظم پر خوف کے سائے گہرے ہونے لگے سرکاری ریکارڈ ٹھکانے لگائے جانے کا انکشاف اسبان بزار کے سرکاری گھر سے اہم فائلوں کی منتقلی ترکیاتی منصوبوں کی فائلیں ہیں افسران کے تبادلوں کا ریکارڈ شامل ایوان وزیراعظم میں تائینات افسران سے لیپ ٹاپ لے دئیے گئے سیکیورٹی کیمرو کی محفوظ سیسے جوی فوٹیجز کو بھی ڈیلیٹ کر دیا گیا بازد بخاری کہتے ہیں بزار نے اسی عرب کے کرپشن کی عثمان بزار کا ریموٹ عمران خان کے پاس تھا ریکارڈ ضائع کرنے کی وجہ اس پر عمران خان کی انگلیوں کے نشان ہے ٹائٹرانک ڈوب رہا ہو تو بیٹھ سکے وہ نکل جاتا ہے نون لی کے رانوما خورم دستگیری کی 24 نیوز کے پروگرام گونس میں بکتگو کہا عمران خان کے پاس کھوکھلا اعتماد ہے امید ہے کاف لیگ اور ایم کیو ایم آپوزیشن کے حد میں فیصلہ کریں گے عمران خان نے تو ساری بوٹ پالش خطن کر دی بھلاول بھٹو نے وزیراعظم پر تنقیدی تیر چلا دیے بولے ہمارا وزیراعظم جانور ہے جنگل کا قانون چاہتا ہے یہ چاہتا ہے ہر ادارہ ٹائگر فورس بن کر کام کرے ہمیں چوہا چوہا کہنے والا خود چوہا بن کر بھاگ رہا ہے فنی گالا کے خان غیرز سے ہے تو مقابلہ کرو ادم اعتماد میں کوئی دھاندلے برداشت نہیں کریں گے ایمپائر کے انگلی کا مقابلہ انگوٹھے سے کریں گے اتحادی اب اتحادی نہیں رہے ساتھ چلنا نہیں چاہتے مزید رابطوں کا کوئی فائدہ نہیں وزیراعظم کو بتا دیا گیا حکومتی کمیٹی کا عوام اور عدالتوں میں لڑائی لڑنے کا مشورہ وزیراعظم نے پارٹی رہنماؤں کو باغیر کان کو عدالتوں کے ذریعے نہ اہل کرانے کی ہدایت کر دی اس وقت ہساتھ نہ چھوڑیں حکومت وقت ایمکیو ایم کو منانے پہنچ گیا ملاقات میں وزیراعظم عمران خان کا پیغام پہنچایا عصد عمر اور پرویس خٹک نے کہا کہ جو وعدے کی ہیں وہ پورے کریں گے جس پر وزیم وقت پورے ساڑھے تین سال میں کونسا وعدہ پورا کیا ہمارے دفاتر اب تک بند ہے لاپتہ فراد بھی بازیاب نہیں ہوئے حکومتی وقت میں عصد کیسے بھی شامل جنہیں آئین کے مطابق غیر جانبدار ہونا چاہے آپ نے کوئی آٹھ دس روز پہلے فرمایا تھا نیشنل گوفمنٹ کے بارے میں اور آپ نے یہ کہا تھا میرا آئیڈیا لٹیکل پارٹیز جو آپ کی اس وقت اپوزیشن میں ایلائز ہیں وہاں سے مجھے کوئی میجر ایسا کوئی ویو نہیں ملا جو اس کے خلاف خدا نا خواستہ تصادم کی طرف جائر آپ کو فون آ جائے ایس پر ویر کنسرن ہم نے اپوزیشن ہم نے جو ووٹ اف ڈو کورننز کی جو موشن دی ہے تحریک ادم اعتماد سے پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا قومی حکومت کی تجویز پر کسی سیاس جماعت میں مخالفت نہیں کی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی نسیم زہرا ایٹ ایٹ میں گفتگو کہا جتنی جلدی الیکشن میں جائیں گے اتنا اچھا ہوگا چودی پرویز علاہی کے معاملے پر مشاورت جاری ہے قومی اسمبلی کا نگران ہونے کے نافتے اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کروں گا آئین کے آرٹیکل پچانوے کے مطابق کاروائی چلاؤں گا سپیکر اسرکیسر کا ٹویٹ اچانی جنرل آف پاکستان خالی جعوید خان کہتے ہیں کہ سپیکر کے پاس لا محضور اختیارات نہیں امید ہے سپیکر صاحب پچیس تاریخ کو فیصلہ کریں گے آرمی چیف سے چینی وزیر خارجہ کے ملاقات باہمی تلچسپی کے مور علاقہ سلامتی پر دبادہ خیال ملاقات میں دو طرفہ دفاعی تعاون بڑھانے پر باچی آرمی چیف کہتے ہیں کہ اوائیسی کانفرنس افغان صورتحال سے آگاہی کے لیے تاریخی پیش رکھ ہے چینی وزیر خارجہ نے پاک فوج کی پیشاورانہ محارت کو سرہا ملک بھر میں یوم پاکستان ملی جوش و جذبے سے منائے گیا اسلام آباد نے مسلح افواج کی زبردست پریڈ دفاع قوت کا شاندار مظہرہ کیا گیا جی ٹین سی تیاروں کا فلائ پاسٹ فتح ون راکٹ سسٹم شاہین واری اور نصر سمیت جدید ترین مزائلوں کی نمائش الخالد اور الزرار ٹینک نے دشمن پر حیبت تاری کر دی جی ایف سیون ٹین تھنڈر ایف سولہ اور میراش تیاروں کی گھنگرج ایس ایس جی کے کمانڈوز میں پری فال کا مظہرہ کیا گاڑیاں پیلانے والی کمپنیز کی جارہ داری جیوٹا نے ایک بار پھر گاڑیوں کے دام بڑھا دیے کرولا گرینڈی فورچونر یاریس ریو پونے تین لاکھ سے ساڑھے بارہ لاکھ روپے تک مہنگی اٹلس گرینڈی ایکس ایک لاکھ اسی ہزار سی ٹی بی بلوک چار لاکھ نوے ہزار روپے مہنگی کر دی فورچونر لیجنڈر ڈیزل کی قیمت میں بارہ لاکھ سے تاون ہزار روپے اضافہ ہوا کیا غیر ملکی کمپنیز کو پوچھنے والا کوئی نہیں ملک بھر میں یوم پاکستان ملی جوش و جذبے سے منایا گیا اسلام آباد نے مسلح افواج کی زبردست پرید ڈفائی قوت کا شاندار مظہرہ کیا گیا جی ٹین سی تیاروں کا فلائ پاسٹ فتح ون راکٹ سسٹم شاہین واری اور نصر سمیت جدید ترین مظہروں کی نمائش الخالد اور الزرار ٹینک نے دشمن پر حیبت تاری کر دی جی ایف سیون ٹین تھنڈر ایف سولا اور میراش تیاروں کی گھنگرج ایس ایس جی کے کمانڈوز میں پری فال کا مظہرہ کیا گاڑیاں پلانے والی کمپنیز کی جارہ داری جیوٹا نے ایک بار پھر گاڑیوں کے دام بڑھا دیے کرولا گرینڈی فورچونر یاریس ریو پونے تین لاکھ سے ساڑھے بارہ لاکھ روپے تک مہنگی اٹلس گرینڈی ایکس ایک لاکھ اسی ہزار سی ٹی بی بلوک چار لاکھ نوے ہزار روپے مہنگی کر دی فورچونر لیجنڈر ڈیزل کی قیمت میں بارہ لاکھ ستاون ہزار روپے اضافہ ہوا سہون شریف میں حضرت لار شہباس کلندر رحمت اللہ علیہ کے عرص کی تقریبات جاری ہزاروں کی تعداد میں زارین پہنچ گئے مزار پر عقیدت مندوں کی گھمار